وہ ہے بھارت کے سب سے فولادی پولیس آفسر اس کے ایک وار سے تھم جاتی ہے دشمن کے سانسیں ایک آہنگمہ صبح نام کی یہ پولیس آفسر جس علاقے میں جاتی ہے وہاں سے اپراد ہی بھاگنے لگتے ہیں ہاتھوں میں خطرناک خطیار آنکھوں میں کالا چشمہ اور چیتی کی طرح خطرناک نظر کہتے ہیں بعض سے بچنا آسان ہے لیکن ایک آہنگمہ کے نظر سے بچنا آسان نہیں ان کے ہاتھوں میں ایسا دم ہے کہ جو ان کے وار سہتا ہے وہ اٹھنے کے حمد تک نہیں کر پاتا ایک آہنگمہ صبح دیکھنے میں اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ بولی وڈ کے ہیرون بھی ان کے آگے فیکے پڑ جاتی ہیں انہوں نے کئی ایسے بڑے آپریشن کو انجام دیا ہے جس کے بارے میں جان کر آپ کو بھی اس پولیس آفسر پر گرب ہوگا ایک آہنگمہ صبح سکم راج کے رہنے والی ہے کہتے ہیں کہ جب وہ قریب دس سال کے تھی تب ہی سوہ اپنی مضبوطی رادوں سے کسی سے بھی ٹکرا جاتی تھی پتہ نے باکسنگ کے لیے بھیجا تو سامنے والے کو اتنا زیادہ مارا کی وہ رنگ سے اٹھ ہی نہیں پایا اور اس کے بعد ان کا باکسنگ میں من لگنے لگا چند دنوں میں آس پاس کے علاقوں میں ان کے خوب چرچہ ہونے لگی ایک آہنگمہ صبح کے دو شوق ہیں ایک موڈلنگ کرنا اور دوسرا اس وردی سے دیش کی رکشہ کرنا یہ سپنا بہت کم لوگوں کا ہی پورا ہوتا ہے لیکن ایک آہنگمہ صبح نے صرف انیس سال کی عمر سے ہی سکم کی فولادی پولیس آفیسر بن کر اپنے راجی کا نام روشن کر دیا ایک آہنگمہ صبح کا شروع سے ہی موڈلنگ کا شوق رہا ہے اور وہ سپر موڈل بھی رہ چکے ہیں وہ کئی شو میں اپنا جلوہ دکھا چکی ہیں موڈلنگ میں دلچسپی رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین بائیکر اور نیشنل لیول کی باکسر بھی ہیں ہنگمہ صبح کہتی ہیں کہ میرا پیشن اور پروفیشن بہت الگ ہے وہ اپنے پتا کو اپنے پہلا گروہ بتاتی ہیں باکسنگ کو لے کر انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے گاؤں میں باکسنگ کلاس نہیں چلتی لیکن میرے پتا جی نے میرا پورا سپورٹ کیا اور مجھے باکسنگ کلاس تک پہنچایا کہتے ہیں کہ ایک بار کسی علاقے میں افولادی پولیس آفیس در تیناب تھی وہاں پر کچھ اگروادی پہنچے تھے خبر ملی تھی کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کسی بڑی گھٹنوں کو انجام دیا جانے والا ہے ایسے میں اس گھٹنوں کو روکنے کے ذمہ داری ایکہ ہنگمہ کو ملے لیکن جیسے ہی اگروادیوں کو جانکاری ملے کہ ان کے خلاف آپریشن کے ذمہ داری ایکہ ہنگمہ صبح کو ملی ہے تو اگروادی وہاں سے بھاگنے لگے لیکن ان خطرنا خطیاروں کے ساتھ انہوں نے خود مورجہ سمحالا اور سبھی کو دبوچ لیا اس کے بعد سے سکم میں جہاں بھی کوئی بڑا آپریشن ہوتا ہے وہاں یہ تینات ہوتی ہیں اب رات ہی تو اب ان کا نام سن کر ہی بھاگ جاتے ہیں سکم کے اس علاقے میں چین کے پیوڈلر کام کرتے ہیں ایسے میں تذکری کے کئی گروہوں کو انہوں نے ختم کیا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھارت کی یہ پہلی ایسی پولیس آفیسر ہیں جو موڈلنگ کے ساتھ ساتھ باکسر اور بائیکر بھی ہیں ان کے پاس ایسی کئی بائیکوں کا کلیکشن ہے جنہیں لے کر یہ کبھی بھی سڑکوں پر نکل پڑتی ہیں وردی میں جب ہوتی ہیں تو اپراد ہی ڈرتے ہیں لیکن جب اس افتار میں نظر آتی ہیں تو ان کے لاکھوں چاہنے والے جو ان کی ہر ایک ادھا پر جان چھڑکتے ہیں ایک ہنگمہ صبح کے ملٹی ٹیلنٹ کو ابنیتری ملائکہ روڑا نے تعریف کی تھی ملائکہ نے ہنگمہ کے تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ مہلائیں ہیں جنہیں ہمیں سپورٹ کرنے کے ضرورت ہے اور ان کے کام کو سارہانے کی بھی نیوز لائف ڈیسک بیہار